پر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں اگر کسی کو مسئلہ قرآن میں مل جائے تو فوراں اس کو لے لے اور اگر صحیح حجیث مل جائے تو صحیح حجیث پر عمل کریں اور ہماری قول کو چھوڑ دے اور امام عمد بن حمبل نے فرمایا کہ لا تقلدونی ولا تقلدو شعفییاں ولا اوضاعیاں ولیکن خضو من اینما آخذنا کہ اے لوگو تم نا میری تقلید کرو نا امام شعفی کی تقلید کرو نا امام اوضاعی کی تقلید کرو بلکہ مسائل وہاں سے لو جہاں سے ہم نے لیا ہم نے لیا ہم نے اپنے تمام مسائل قرآن و حدیث لیا ہے تمہیں قرآن و حدیث لے رہے اور شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی مسلمان پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ کسی ایک امام کی تقلید کرے یعنی تقلید شخصی جائز نہیں ہے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا حکم ہے ہمارے جامعہ حومد عربیہ کے غنیار فارغ مولانا یوسف جمیل جامعی مرحوم رحمت اللہ علیہ وہ جامعہ کے ایک روشن چراغ تھے جب تک وہ تاہیات رہے جامعہ کی جماعت کی کتاب و سنت کی خدمت کرتے رہے اور مدرسوں کی مدرسوں کے لئے تحینیت نامیں لکھیں اور بہت سے اپنی خدمات سے لوگوں کو انہوں نے خوش کر دیا مولانا یوسف جمیل جامعی جو ہے علیہ دیس مدرس مجدوں میں خدبات دیتے تھے اور کم غزلے کہتے تھے لیکن قرآن و حدیث پر مشتمل آپ کے نظمیں بہت مشہور ہیں اور آپ کے ربائیاں بھی جس میں اسراحی پہلو ہوتا ہے اور آپ کے خطات میں بھی کوئی نہ کوئی نکتے کی بات ہوتی ہے مولانا یوسف جمیل جامعی کی ایک سب سے مشہور نظم لوگوں میں بہت پسند کی گئی ہے اور وہ ہے صد شکر ہے کہ ہم کو یہ سرنگ نے نکھا اس نظم نے بہت خبولیت حاصل کیا مولانا یوسف جمیل کی ایک اور نظم جو ہے قرآن و حدیث پر مشتمل شاعر ہوئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور قرآن اور حدیث کی جو ہے اہمیت اور سیدھا راستہ اختیار کرنے کی دعوت انہوں نے اس نظم میں پیش کیا ہے اور اس نظم کا نام مسئلہ کے اہلے حدیث مولانا یوسف جمیل جامعی جو ہے عالم تھے اور اپنے مسئلہ کو جو ہے بربلا اظہار کرتے تھے چاہے لوگ اس کو پسند کریں یا نہ کریں لیکن وہ قرآن حدیث کے دعی تھے مولانا یوسف جمیل جامعی نے مسئلہ کے اہلے حدیث پر ایک نظم لکھی ہے جو ماشاءاللہ بہت پیاری نظم ہے جس میں انہوں نے اس مسئلہ کی جو ہے بلکل سادگی کے ساتھ اس مسئلہ کی وضاعت کی ہے وہ امام مولانا یوسف جمیل جامعی فرماتے ہیں کہ مسئلہ قوم سب سے عالی مسئلہ کے اہلے حدیث مسئلہ قوم سب سے عالی مسئلہ کے اہلے حدیث سب کا ملجاب سب کا مواب مسئلہ کے اہلے حدیث مسئلہ قوم سب سے عالی مسئلہ کے اہلے حدیث سب کا ملجاب سب کا مواب مسئلہ کے اہلے حدیث رب کے قرآن شاہرہِ مصطفی پر مشتمل رب کے قرآن شاہرہِ مصطفی پر مشتمل مسئلہ کے اہلے حدیث بے تکلف بے ریاں اور خالص و شافن و صفاف ہے بے تکلف بے ریاں اور خالص و شفاف ہے غیر مشکل سیدھا سادھا مسئلہ کے اہلے حدیث سالقِ حق سالقِ حق جل بئی راہِ چطور راہِ مجاو راہِ سالقِ حق جل بے راہِ چطور راہِ مجاو پس تمسک کن خدا راہ مسئلہ کے اہلے حدیث پس تمسک کن خدا راہ مسئلہ کے اہلے حدیث ہے نہیں تقلید جامد کی یہاں کوئی جگہ ہے نہیں تقلید جامد کی یہاں کوئی جگہ توڑ دے جو یہ قلادہ مسئلہ کے اہلے حدیث توڑ دے جو یہ قلادہ مسئلہ کے اہلے حدیث مسئلہ قوم سب سے علام مسئلہ کے اہلے حدیث سب کا ملجاں سب کا مواں مسئلہ کے اہلے حدیث یہ تصوف یہ تقلف فکر کی گمراہیاں یہ تصوف یہ تقلف فکر کی گمراہیاں جس کو جس نے ان کو روند ڈالا مسئلہ کے اہلے حدیث جس نے ان کو روند ڈالا مسئلہ کے اہلے حدیث یہ تصوف یہ تقلف فکر کی گمراہیاں جس نے ان کو روند ڈالا مسئلہ کے اہلے حدیث دین حق اتنا ہی ہے جتنا پیمبر دے گئے دین حق اتنا ہی ہے جتنا پیمبر دے گئے دین حق اتنا ہی ہے جتنا پیمبر دے گئے نا زیادہ مسئلہ کے اہلے حدیث جو نہ کم ہے نا زیادہ مسئلہ کے اہلے حدیث مسئلہ قوم سب سے علا چار اماموں کی چار کی تقسید تقسیم سے بیدار تھا بیدار ہے امت وحدہ کا دعوہ مسئلہ کے اہلے حدیث امت وحدہ کا دعوہ مسئلہ کے اہلے حدیث جس کی ہر ہر سانس میں ہے قال قال کی صدا جس کی ہر ہر سانس میں ہے قال قال کی صدا جو حدیثوں کا ہے شہدہ وہ مسئلہ کے اہلے حدیث جو حدیثوں کا ہے شہدہ مسئلہ کے اہلے حدیث مسئلہ قوم سب سے علا مسئلہ کے اہلے حدیث سب کا ملجاں سب کا مواں مسئلہ کے اہلے حدیث اس میں عامی زش نہیں اشخاص کے افکار کی اس میں عامی زش نہیں اشخاص کے افکار کی دین خالص کا خلاصہ مسئلہ کے اہلے حدیث آو مل جل کر چلیں اس راہ پر ہم سب جمیر آو مل جل کر چلیں اس راہ پر ہم سب جمیر جو کامیابی کا ہے جادا مسئلہ کے اہلے حدیث آو مل جل کر چلیں اس راہ پر ہم سب جمیر جمیر کامیابی کا ہے جادا مسئلہ کے اہلے حدیث مسئلہ قومِ سب سعالہ مسئلہ کے اہلے حدیث سب کا مل جا سب کا ماں مسئلہ کے اہلے حدیث اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ منہوم کو اس نظم کی لکھنے کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرات فرمائے اللہ ان کی جنت میں جگہ اینات فرمائے اللہ ہم سب کو قرآن حدیث پر مسئلہ کے اہلے حدیث پر جلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ